موسیقی بی جان اور عرفان بھائی سے ملوا دیا ہاں عرفہ 20 سال کے بعد اپنے پیارے رشتوں سے تعلق بحال ہو جانے پہ اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے ورنہ زوریس جیسے بے وفا شخص کی محبت ماتم بن کر ایک ازادار کی طرح میرے سینے پہ سالوں سے برستی اور بیان کرتی ہے گزشتہ 20 سالوں میں ایک دن بھی سکون محسوس نہیں ہوں زوریس کی بے وفائی نے ایک بھی دن کسی خوشی کا ہاتھ نہیں دھامنے دیا مجھے گزرتے دنوں کی افسور دگیاں اور بے چینیوں نے مسکراہر تک چھین لی میری ماہین کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اس کے لہجے میں سب کچھ چھن جانے کا دکھ بہ لہا تھا آرفہ اس سے دیکھ کر مزید بے چینل مسترب ہوئی تھی زوریس بے وفا نہیں تھا ماہین توقف کے بعد آرفہ بیگم گویا میمہین نے بے تین آنکھوں سے آرفہ کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی یہ تم کیا کہہ رہی ہو آرفہ ماہین کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی اود آئی ہاں ماہین یہ میں کہہ رہی ہوں نہائی شرمندگی سے آرفہ نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو ماہین الجھی لیکن مجھے یہ سمجھ آگئی ہے کہ دوسروں کی خوشیوں راحتوں سکون پر قابض ہونے والے کبھی سکون نہیں پاتے وہ کبھی خوشیاں حاصل نہیں کر پاتے زندگی انہیں ایسا زلیل و خوار کرتی ہے کہ پھر ہم خود سے بھی نظر نہیں ملا پاتے بولتے بولتے آرفہ بیغم رونے لگی تھی آرفہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا کہہ رہی ہو تم ماہین نے بے چانی سے آرفہ کے ہاتھ تامے میں تمہاری سب سے بڑی مجرم ہوں مجھے معاف کر دو ماہین اب وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی آرفہ یہ کیا کہہ رہی ہو تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے یہ سب ماہین کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے بے وفا نہیں تھا میں نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا تھا وہ تم سے سچی محبت کرتا تھا دل و جان سے تمہیں چاہتا تھا عشق کرتا تھا تم سے وہ بے وفا نہیں تھا ماہین میں نے اسے تمہاری نظر سے گرانے کے لیے تم دونوں کی زندگی میں زہر گولنے کے لیے اس پہ چھوٹا الزام لگایا کہ اس نے مجھ سے جاتی کی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا آرفہ روتے روتے ماہین کو بتا رہی تھی اور ماہین پٹی پٹی نگاہوں سے آرفہ کی سواک کی داستان سن رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کسی نے ساتھویں آسمان سے اسے دھکا دیا ہو آرفہ کا ایک ایک لفظ بی سال کے بعد پھر سے اس کے لہو کا ایک ایک تنے چوڑا تھا تمہیں اس منحوس پری سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی سارا بیگم آپ بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی موم کتنی بار آپ کو بتا ہوں کہ میں نے اس سے شادی کی ہی اسے طلاق دینے کے لیے تھی سمیر صفاکی سے بولا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا تم کیا کر رہے ہو سارا بیگم جن جلائی تھی میری پیاری اور بھولی موم آپ نہیں سمجھیں نہیں میں پری سے کتنا بھیانک اور حالناک انتقام لے رہا ہوں اسے محبت کے جان میں پنسا کر ایسی مار ماروں گا کہ کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا ابھی اسے ایک بار طلاق ہوئی ہے کل میں اسے انزق سے طلاق دلوانگا پھر اس سے شادی کروں گا اور اسی رات اسے آپ کے قدموں میں گرا کر پھر سے طلاق دوں گا اور دھکے مار کر آفا کے گھر بجوانگا پھر دیکھئے گا مام عرفہ نامین ناغن کو اس کی اکلوتی بیٹی کے ہاتھوں کیسے خوار کروانگا ان ماں بیٹی کو ایسا روگ لگے گا کہ زندگی بڑھ یاد رکھیں گی سمیر کی تن پر اور تنز میں ڈوبی باتیں سن کر دیوار کا سہارا لیے پری کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا تھا ہر چیز گھمتی بھی محسوس ہو رہی تھی شاباش میرے بیٹے اس کی ماں نے میرا گھر برباد کیا تھا تم اس کی بیٹی کا گھر برباد کرو گے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے جلتے ہوئے دل میں تھنڈ ڈال دی ہو تم نے اس پر سکون دل کو قرار آ گیا ہو سارا بیغم خوشی سے نحال ہوئی بس میری جان تم نے جو کرنا ہے اب جلدی کرو میں جلدہ جلد فلک کے ساتھ تمہارا گھر بسانا چاہتی ہوں اپنے پوتے پوتیوں کی اس گھر میں چہکار سننا چاہتی ہوں سارا بیغم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا موہمہ بے فکر ہو جائیے سب کچھ بہت جلد ہو جائے گا میں خود فلک کو پانے کے لئے بہت بے چین ہوں جوابا سمین نے بیتابی سے کہا اس سے زیادہ مہاں کھڑا رہنے کی پری میں سکت تھی ناحمد وہ اپنے کرچی بدن کو گشیٹتی ہوئی گیٹ سے بہت مشکل باہر نکلی جہاں انظر بائی کے بائی کے پہلے سے اس کا منتظر کھڑا تھا اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ بے سکتا اس کے قریب ہوا آیا کیا ہوا پری آپ ٹیٹوں ہیں وہ اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوا جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے لے جاؤ ورندی ہوئی یہ آواز میں میں مشکل بولی پڑی کچھ بتائیں تو صحیح سب خیر تو ہے کیا ہوا ہے آپ کو وہ پڑی کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو رہا تھا کچھ مت پوچھو انظر بس مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں یہی گر کر مر جاؤں گی وہ روتے ہوئے بولی تو انظر خموشی سے بائیٹ سٹارٹ کرنے لگا وہ پھر بائیٹ پہ کیسے بیٹھی تو اسے کچھ خبر نہ تھی اس کا وجود سکے پتے کی طرح لرز رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے جا نکالی ہو پری نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو اس کے گندے پہ ٹکا لیا تھا اس کی انکھوں سے مسلسل گلم سیال بہر رہا تھا جو انظر کا فاکی شرڈ کو بھی گو رہا تھا اس کے انسو بائیٹ چلاتے انظر کے دل پر گھر رہے تھے ایک مدد کی خموشی آرفا کے لبوں پر لدست رہی تھی سو آج انہوں نے وہ خموشی ٹوڑ ڈالی تھی لیکن ان کی ٹوٹی خموشی نے ماہین کو پتال میں لا پھیکا تھا کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا اندر کی کرا ایک جان لیوہ شکوہ بن کر ماہین کے لبوں سے ازاد ہوئی تھی یونیورسٹی میں اسے پہلی بار دیکھ کر اس کی تمنا کر بیٹا تھا لیکن اسے تمہاری طرف ہائل دیکھ کر میں نے اپنی تمنا کو اگنا پورے ہونے والے خواب میں دفن کر دیا تھا ویسے بھی وہ ایک غریب شخص تھا سوائے محبت کے پر اس کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا وہ میری منزل نہیں تھا مجھے محبت کے ساتھ دنیا کی ہر حسائل چاہیے تھی سو تمہارے راستے سے ہٹ جانا مشکل نہ لگا اور وہ میرے دل کے کسی پوشیدہ گانے میں ایک راز بن کر دفن ہو گیا اور پھر دورانے تلیم ہی میری ملاقات سوہیل سوئی اور آنان فانم میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور تین بچوں کا باپ تھا اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس نے تو ہر دنیا کی ہر حسائل مجھے دے ڈالی لیکن مجھے مکمل محبت نہ دے سکا وہ ایک بٹا ہوا شک تھا جس کے پیر اپنی خاندانی بی بی اور تین بچوں کی محبت سے بندے ہوئے تھے سو میرے اندر بنجرپن کا دکھ کسی کا دکھ کبھی مجھے خوشی نہ دے سکا یوں پری کی ذات بھی میرے اور سہیل کے بیچ اس خلا کو کم نہ کر سکی دوران تم بھی اتنے گھر والوں کی شدید مخارفت کے بعد ضروری سے نکاہ کر چکی تھی تمہارے گھر والوں نے تم سے ہر قسم کا تعلق واستہ توڑ لیا تھا اور میں حیران تھی کہ تم دنیا کی ہر حسائش اور نعمت کے بغیر کیسے ایک غریب شخص کے ساتھ رہ سکتی تھی باہر آج پانچ سال کے بعد سوہیل اور میں اپنے تھکے اور اکتہ ہوئے ڈشتے سے ازاد ہو گئے ترسل لاکھ لینے کے باوجود مجھے سوہیل کی ترسل اچھی خاصی دولت حاصل ہوئی تھی ان دنوں مجھ پہ عجیب کنوتیت تاری تھی کہیں سکونہ مل رہا تھا ایک دن میری ملاقات دو سال کے بعد تم سے ہوئی اور میں تمہیں دیکھ کر حیران رہتی بولتے بولتے آرفہ بیگم کی آنکھوں کے پردوں پہ اس ملاقات کے عقص دکھائی دینے لگے ان کی نظریں اب کسی غیر مرہی نکتے پہ مرکوز تھی تو ان کی انگلی تھامیں انہیں اٹھارہ سال پیچھے لے گیا تھا ان کے سامنے بیٹی گمسم ماہین کی آنکھوں میں بھی اس ملاقات کا عقص جاگنے لگا تھا ماہین اور زریز ایک سپر سٹور میں گھر کی کچھ اشیاں خرید گئے تھے جب آرفہ نے اسے دیکھا تھا آنکھوں میں حیرت سموئی ماہین کے گلے آ لگی کیسی ہو آرفہ کچھ دنوں سے تم مجھے بہت یاد آ رہی تھی ماہین بھی اپنی عزیز دوست کو دیکھ کر کیلوٹی تھی بس دیکھ لو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور اللہ نے آج ملا دیا آرفہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں یہ تو ہے ماہین بھی مسکرائی بائیدہ ہوئے کہاں ہیں تمہارے شہر نامدار آرفہ نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی تھوڑے ہی باتے پہ زوریز ایک پیاری سی بچی کو گود میں اٹھائے اسے کچھ کلاؤں نے دکھا رہا تھا وہ رہے زوریز اور انوش ماہین کی نظروں میں زوریز اور انوش کیلئے دنیا جہاں کی محبت کے اکس جاگ اٹھے ارے واہ نیا ایڈیشن بتایا ہے نہیں تم نے آرفہ پور جوش انداز میں بولی تو ماہین مسکراتی تم سے رابطہ ہوتا تو تمہیں بتاتی نہ میں نے سنا تھا تم دبائی چلی رہی ہو ماہین کے اس تفسار پہ آسپا نے ایک طویل سانس لی ہاں کچھ ایسا رہی ہوں دبائی میں سوہل اور میرے بیچ اپتے لاکھ ہوئی تو میں واپس آگی نارمل سے انداز میں آرفہ نے بتایا اوہ نوہ ہوا کب ہوا یہ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی لمبی کہانی ہے بتاؤں گی لیکن پھر کبھی آرفہ نے مسکاتے ہوئے ٹالا لو بھائی پکڑو اب انوش کو میں ذرا بل کروالوں زوریز انوش کو لیے ان دونوں کے قریب آیا ارے کیا سرپرائز ہے کہاں ہوتی ہیں مہترما زوریز نہائید خوشگوار حیرت سے آرفہ کو دیکھتے ہوئے بولا اور سوہل کہاں ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں آ رہا زوریز نے پوچھا سب کچھ بتاؤں گی لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے گھر مجھے انوائٹ کرنا ہوگا آرفہ ہمیشہ کی طرح کھلکل آتے ہوئے بولی ارے انوائٹ تو غیروں کو کیا جاتا ہے تمہارا اپنا گھر ہے جب دل چاہے آ جاؤ زوریز نے کھلے دل سے آرفہ کو دعوت دی بلکہ تم کل ہی کیوں نہیں آ جاتی ویکنڈ ہے خوب انجوائے کریں گے کیا خیال ہے مہین زوریز نے باری باری آرفہ مہین کو دیکھا پھر مہین سے پوچھا خیال بہت اچھا ہے بہت شرطیا یہ محترما ہمارے غریب خانے کو رانک بکشنے کے لیے تیار ہوں مہین مسکرائی آرے کیوں شرمندہ کرتی ہو مہین میں کل آ جاؤں گی دونٹ وری آرفہ نے مسکراتے ہوئے حامی وری دوسرے دن آرفہ ایک چھوٹے سے دو کمروں پہ مشتمل فلیٹ میں موجود تھی جہاں زوریز اور مہین کی موپت ایک خوشبو کی طرح ہرسو پھیلی ہوئی تھی کھانے پہ مہین نے اچھا خاصا اتمام کر رکھا تھا مہین تم تو بہت اچھا کھانا بنانے لگی ہو شادی سے پہلے تو چائے کا کب تک نہیں بنانا آتا تھا تمہیں آرفہ نے دوسری بار اپنی پلیٹ میں بڑھیانی ڈالتے ہوئے کہا یہ سب زوریز کی محبت کا کمال ہے اس کی محبت نے مجھے سگڑ بنا دیا ہے مہین نے محبت پاش نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے زوریز کو دیکھا اور مسکرات دی محبت میں سگڑ ہونا پہلی بار دیکھا ہے میں نے آرفہ نے شامی کباب اپنی پلیٹ میں رکھا جہاں محبت ہو وہاں ایسے چھوٹے موٹے انقلاب آتے رہتے ہیں زوریز نے مہین کے ہرپے محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو آرفہ کے دل میں جیسے کوئی کانٹا سا چھپ گیا محبت کے دعوت تو سہیل نے بھی اس سے بہت کیا تھے لیکن ان میں سے ایک وعدہ بھی سہیل نے وفات نہ کیا اسی حسنا میں کمرے میں سوئی ہوئے نوش کے رونے کی آواز آئی تھی اور اس سے پہلے کہ مہین اٹھتی زوریز اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ماہی ویسے میں حیران ہوں کہ تم اس جربے میں کیسے رہ رہی ہو ایشو اس شد میں پلنے والی لڑکی جس کے ناز نخرے اٹھائے گئے ہوں جو سونے کا چمچ لے کر موہ میں پیدا ہوئی ہو اس لڑکی کے لیے دو کمروں کا گھر بغیر کسی میٹ کے رہنا کھانا بنانا بچے کو سنبالا بہت مشکل ہوتا ہے یہ تمہارا کیلیبر نہیں ہے تم یہ سب ڈیزرپ نہیں کرتی ہو محل میں رہنے والی شہزادی جھمپنی میں نہیں رہ سکتی ماہی تم کیسے رہ رہی ہو یہاں آرفہ کے اندر کا حسد اس کی زبان پر آ گیا تھا ایسا کچھ نہیں آرفہ تم جسے ڈربا کہہ رہی ہو یہ گھر میرے لیے کسی جنہ سے کم نہیں ہے یہاں میرے زریز کی محبت ایک روشنی بن کر میرے گھر میں اجالہ رکھتی ہے اس کی محبت میرے چار سو ایک خوشبو بن کر ٹھیلی رکھتی ہے میرے ایک ایک پل کی راہ میں اس کی محبت اقرار بن کے میرا دامن پکرے رکھتی ہے تم نہیں جانتی آرفہ سچے جسموں سے گندی سچی محبت میں تم نہیں جانتی آرفہ سچے جسموں سے گندی سچی محبت میں کتنی شدہ پہ شدہ ہوتی ہے یہ کیسے ایک جاگتے جیتے جاگتے انسان کو سہر انگیز خوابوں میں تکیل دیتی ہے تو میں نہیں معلوم آرفہ پکیز اور سچے جسموں میں ملنے والی خوشیوں کا تعلق کا سائشات سے نہیں ہوتا ساری دنیا سے لڑ کر عشقی جنگ جتنے والا دل بھونگا بہرہ اور اندھا ہو جاتا ہے پھر یہ عشق کو عشرت عشو عشرت نہیں دیکھتا گرمی اور صدی کے قرب نہیں جاتا میں بھی زوریز کی محبت میں بھونگی بہرہ اور اندھی ہو گئی ہے مجھے اس کی محبت کے آگے کچھ نظر نہیں آتا آرفہ ماہین کے لحظے میں ساری دنیا کی خوشیاں برس رہی تھی اس کا چہرہ محبت کی روشنی سے منور تھا اور اس کی آنکھوں میں زوریز کا عکس جنگ مرا رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹی آرفہ ایک بینچان پتر کی طرح گویا وقت کی راہوں میں پڑی تھی ایک جلن تھی ایک گل تھا جو اس کے اندر دھوا بھر رہا تھا حسد کی آگ اس کے آس پاس جننے لگی تھی اسے ماہین کی خوشیاں دسنے لگی تھی اس کا مسکراتا چہرہ آرفہ کو بھیانک نے لگا تھا اس کی محرومی اس کے اندر سوگ منا رہی تھی اس کے دل کے کسی کونے میں ایسی ہی بیلاؤ سا سچی محبت پانے کی ایک کبینی اور خواہش جاگنے لگی تھی اس کے بعد آرفہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ کوئی بہانہ بنا کر جلدی وہاں سے اٹھ گئی تھی ماہین کا خوشیوں سے منور چہرہ آرفہ کو بے چین کر آتا اس کے اندر کا اس طرح بھر گیا تھا ماہین کیچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو زوریز بیٹ پہ چت لیٹا تھا اس کے ساتھ ہی ننی انوش ہو رہی تھی ماہین کو دیکھ کر زوریز اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے مقابل اس کے پاس آئیڈ گئی میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ماہین مجھے معاف کر دینا یہ گھر تمہارا میار ہیتی زناتہ سارا دن کاموں میں جتی رہتی ہو با خدا میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب کچھ کرو میں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھنا چاہتا ہوں میرے بس میں ہو تو میں اپنی جان اسائشوں کے ڈیر لگا دو لیکن کیا کروں ابھی بے بس ہوں مجبور ہوں کسی لینڈلوڈ یا مل آنر کی اولاد ہوتا تو زندگی مجھے یوں چکرا کرنا رکھتی وہ اس کے ہاتھوں میں سرجو کائشن بندگی سب ہو رہا تھا اور وہ اپنی محبت زوریز اپندی کو روشنوزوں سے تک رہی تھی زوریز اس جب کسی دیوانے کے دل پہ راج کر رہا ہو تو اسائشات ورک کی دھڑکن پہ پاؤں رکھ خواہشات کا گلہ بہت خوشی سے گونڈ رہتی ہے میں نے بھی خوشی خوشی سب چھوڑا ہے تمہاری محبت کے آگے سب کچھ بے بانی ہے اس لیے ایسی باتیں مت کرو مہین نے محبت سے اس کے بال سمارتے ہوئے مسکرا کے کہا تو وہ اپنی شرمندگی کو محبت تلے دفن کیا اسے دیکھنے لگا جانے وہ اس کی زندگی میں کس خوش نیکی کا صلح ثابت ہوئی تھی زوریز محبت سے اس کے ہاتھ ہم لیے اور پھر ایسا اکثر ہی ہونے لگا تھا حرفہ تیسے چوتھے دن کسی نہ کسی کام یا باہنے سے ان کے گھر آنے لگی تھی اور وہ باتوں باتوں میں مہین کو اس کی بے چارکی کا احساس دلاتی رہتی لیکن مہین اس کی ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی ان دنوں زوریز کی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا گھر کے اخراجات پورے نہ ہو رہے تھے زندگی اپنے ہی انداز سے ڈک دے رہی تھی آرفہ اس بار ان کے گھر آئی تو مہین اور زوریز کے چہروں پر کھر کی تحریریں صاف در نظر آئیں زوریز آج تم جوب پہ نہیں گئے آرفہ دن میں ان کے گھر آئی تھی اور اسے گھر میں مجھ جائے ہلیا میں دیکھا حیرت سے بولی نہیں وہ جوب ختم ہو گئی ہے سنجیدگی سے جواب دیا گیا اوہ ویڈی ساڈ آرفہ نے میں افسوس کا احسار کیا دعا کرو آرفہ زوریز کو جل کوئی اچھی جوب مل جائے مہین نے متفقر سے انداز میں کہا جوب کب ختم ہوئی زوریز کی آرفہ نے پوچھا آج پندہ دن ہو گئے ہیں ہنوز متفقر انداز میں مہین نے بتایا پندہ دن ہو گئے اور تم دونوں نے مجھے بتایا تک نہیں ویسے حد ہے بے آرطنائی کی تم دونوں نے تو مجھے پر آیا کر دیا آرفہ خفائی نہیں آرفہ ایسی بات نہیں ہے وہ دراصل ہم اتنے پریشان تھے کہ مہین شرمندائی کو ضرورت نہیں ہے تم دونوں کو میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی تم دونوں اپنا سمان پیک کرو اور چلو میرے ساتھ اتنے بڑے گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں میں تم دونوں سے میرا بھی دل بہت جائے گا اور میرے گھر میں رانوک ہو جائے گی اور اہی بات جوب کی تو اس کے لیے بھی فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں زوریز تم میرے ساتھ میری کمپنی چوائن کیوں نہیں کر لیتے میری کمپنی کو تم جیسے پڑھے لکھے ماندار ورکر کی اشد ضرورت ہے آرفہ نے رہایت خوش دلی سے زوریز کو آفر کی زوریز نے ششوپن میں ماہین کی دف دیکھا لیکن آرفہ کی بیشکش سے ماہین کا مرجایا چہرہ کی لٹا تھا اس کی بجی آنکھیں روشن ہو گئیں تھی میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا زوریز نے دوقف کے بات کہا ارے کیوں مناسب نہیں ہوگا آرفہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا زوریز میرے خیال میں اس سے بہترین آفر تو کوئی ہو ہی نہیں چکتی ماہین نے مداخلہ کرتے ہوئے زوریز سے کہا مجھے اچھا نہیں لگے گا دوستی کے نام پہ آرفہ سے یہ ایڈوانٹیج لینا زوریز اب بھی ششوپنج میں مبتلا تھا کمال کرتے ہو زوریز اس میں ایڈوانٹیج لینے والی بھلا کیا بات ہوئی تم میری کم نہیں میں جاپ کرو گی محنت کرو گی ہم تمہیں اس کا معافظہ دیں گے صرف آرفہ کی بات پہ ماہین نے بھی تائی دی انداز میں دیکھ کہا زوریز آرفہ بلکل دی کہہ رہی ہے تمہیں یہ آفر فوراں اسیپٹ کر لینی چاہیے زوریز ماہین کے سرار پہ چپ ہو گیا تھا گویا ہتھیار پہنگ دیئے ہو اور پھر زوریز نے ماہین کے کہنے پر آرفہ کی کمپنی جوائن کر لی تھی لیکن ماہین اور زوریز آرفہ کے بہتر سرار کے باوجود اس کے گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے آرفہ نے اپنا ایک اپارٹمنٹ انہیں پوری طور پر رہائش کے لیے دے دیا تھا جو زوریز نے شرپ پہ لیا تھا کہ وہ ہر مہینے تقوامے سے اس اپارٹمنٹ کا کرایا عدا کرے گا زندگی کی گاڑی اب وہ خوب بھی چلنے لگی تھی حضرت سے زیادہ مسائل اس نوکری نے حل کر دیا تھے وہ عمومن رات سات بجے تک گھرا جا کرتا تھا لیکن اب دس بج رہے تھے انوش کو سلانے کے بعد وہ بے چینی سے زوریز کا انتظار کرنے لگی بلاخر سارے دس بجے باہر گاڑی کا ہون سنائی دیا ماہین نے بیک در کھرکی کا پردہ ہٹایا آرفہ گاڑی میں بیٹھی تھی اور یقیناً زوریز کو ڈروپ کرنے آئی تھی دفاتاً وہ پردہ چھوڑ کر دروازہ کی طرف آئی السلام علیکم زوریز نے اندر آتے ہی خوش دلی سے اسے دیکھ کر سلام کیا والیکم السلام آج آنے میں اتنی دیل لگا دی وہ فکر مندی سے بول دی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آئی تب تک وہ لانچ کے سوفے پہ بیٹھ چکا تھا آرفہ نے اچانک کی میٹنگ رکھ دی تھی کچھ دن سے کچھ دن تک ایک فورن ڈیلیگیشن آنے والا ہے اس حوالے سے وہ اپنے ایمبرائز سے مختلف آئی ڈیاز ڈسکس کھٹی گئی میٹنگ ہتم ہوئی تو آرفہ ویہد اس رات پہ مجھے دنر کے لیے ساتھ لے گئی ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتے ہوئے زوریز نے اپنا سر سوفے کی پوچھ سے ٹکا لیا تھا اور میں جو اب تک تمہارے انتظام میں بھوکی بیٹھی اس نے خفتی سے زوریز کو دیکھا سوری میری جان میں نے آرفہ کو بہت انکار کیا تھا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اس نے یوں ہی ٹیک لگا امائین کی جب دیکھا آج ماف کر رہی ہوں لیکن آئندہ نہیں کروں گی وہ نروٹ میں بولی تو زوریز مسکراتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں چینج کر کے ابھی آیا تم تب تک کھانا لگاؤ آج میں سزا کے طور پہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا زوریز مسکراتے ہوئے سوفے سے اٹھا اور اس کے گال تھپکا کر بیڈروم کی طرف بھڑ گیا وہ بھی لفظ سزا پہ مسکراتی کچھن کی طرف بڑھ گی صبح آفیس کے لئے تیار ہونے کے بعد وہ کچھن میں آیا تو ماہین کچھن میں اس کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی گوڈ مارننگ زوریز نے اس کے قریب آتے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے ویری گوڈ مارننگ وہ مسکراتے میں کتنی دہرہ جان زوریز محبت بڑے لنجے میں پوچھا تو ماہین مسکراتی بس دو منٹ ماہین نے کپو میں انڈیلی اسی دور انوش کے رونے کی آواز سنای دی تم ناشتہ لگاؤں میں انوش کو لے کر ابھی آیا زوریز کچھن سے نکل گیا اور پھر جب ماہین جب تک ماہین نے ٹیبل پہ ناشتہ لگایا زوریز بھی انوش کو اٹھائے کچھن میں آؤ میں اسے سنبھالتی ہوں تم ناشتہ کرو ماہین نے زوریز سے انوش کو لیا میرے ساتھ بیٹھو میرے ساتھ ناشتہ کرو زوریز نے اس کے لئے چھن نکالی میں بار میں کر لوں گی اب انوش تنگ کرے گی وہ اسے کندے سے لگاتی بولی کمون یار یہاں ہو زوریز کے اسرار پہ اس کے برابر سیر پہ بیٹھ کی لو کھاؤیا زوریز نے لکمہ بنا کر ماہین کے لبوں کے قریب کیا تمہیں آفیس سے دیر ہو جائے گی وہ دیرے سے بولا ہوتی ہے تو ہو جائے دیر میں نے اب تمہیں نہ کھیلایا تو تم سارا دن بھوکی رہو گی وہ فکر مندی سے بولا تو اس کی محبت ماہین کی آنکھوں میں پانی بھر کر جھر میں لائی تھی تمہاری محبت نے جو غروع مجھے عطا کیا ہے بنیا کی کوئی چیز مجھے عطا نہیں کر پائی کبھی کبھی تو زوریز مجھے اپنی ہی کچھ نشیبے پر رہشانے لگتا ہے وہ جب سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرار دیا محبت کا چہرہ اگر تم جیسا پاکیزہ ہو تو کون کافیر اپنا سب کو چھوانے پر تیار نہ ہوگا زوریز نے محبت بری شرارت سے دیکھا تھا اور ماہین کو بلا شبہ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت باوفا اور باقردار مرد لگا جو اللہ نے صرف اس کے لئے چنا تھا وہ خود پہ ناز کیوں نہیں کرتی ابھی وہ نازتے سفاری ہوئے ہی تھے کہ دور بین نے گھر میں آنا منع ہے کیا وہ بے تکلیفی سے آگے بڑھائے نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ شرمندہ ہوا اس دوران ماہین بھی انوش کو گود میں لیے لانچ میں آئی کیسی ہو ماہین آرفہ ماہین کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگی بلکل ڈیک ویاری گوڑ خریر تم اتنی صبح یہاں کیسے ماہین نے پوچھا تمہارے شورہر نامدار کو پک کرنے آئی ہوں آرفہ نے انوش کو پیار کیا لیکن کیوں ضرح سہران ہوا تم نے اپنی بائیک کی حالہ دیکھئے کس قطر کھٹارہ شرمندگی ہوتی ہے مجھے جب تم اپنے کھٹارہ بائیک سے اترتے ہو آرفہ نے برملا اظہار کیا کچھ عرصے کے بعد چینڈ کر لوں گا بائیک ضرح نے مزاہ دی جب چینج کرو گے تو دیکھی جائے گی فیلحال میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں آج کے بعد تم اس بائیک پہ آفیس نہیں آؤگے وہ گویا حکم دے کر جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے بائین نکل گئی عجیب بے تکی فرمائشہ ضرح جنجل آیا تھا تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہے یہ ہے آرفہ مہینے آرفہ کی حمایت کی مجھے نہیں چاہیے ایسا بھلا میں تو یہ نوکری ہی اس وقت میں ہمارا ساتھ دیا جب جن دنوں فاقے ہو رہے تھے ہمارے گھر مہین نے اس سے سیجنش کرتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا اوکے میں چلتا ہوں اپنا اور انوش کا خیال رکھنا وہ دوازے کی جانی بڑھا تھا اور ہاں وہ جاتے جاتے رکھا رات کھانا مت کھانا ہم دنر واہر کریں گے سریز اسے تنبیہ کرنے کے بعد واہر نکل گیا موسم بدل رہا تھا ساتھ دفا کے چونکے شروع ہوئے تو انوش بھی بدلتے موسم کی ذات میں آئی اور بیمار پڑ گئی بخار کی وجہ سے وہ بہت ویک اور چچری ہو گئی تھی ایک تو پہلا بچہ اور پھر گھر میں سارا دن اکیلے پنج سے ماہین گھبرا جاتی ہے ایسے میں پڑوس کی خالہ زبیدہ ماہین کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں تھی خالہ زبیدہ ساٹھ سالہ نہایت خوش اخلاق سمجھدار اور جہان دیدہ خاتون تھی ان کے دو ہی بیٹے تھے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی خالہ زبیدہ سال میں ایک چکر لگا آتی لیکن اپنے ملک اور گھر کو مستقل چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی سو تنہائی سے وہ خود بھی کبرا کر ماہین کے گھر آجائے کرتی تھی بیٹے بیٹے ماہین کو سبزی بنا دیتی انوش تنگ کرتی تو اسے اٹھا لیتی وہ روٹی تو مختلف قرآنی آیات پڑھ کے انوش پہ پھوک مار دیتی ماہین کا دل لگ جاتا زبیدہ خالہ کی سنگت میں آج بھی زبیدہ خالہ کپی دیر اس کے پاس بیٹی رہی تھی اچھا بھائی ماہین میں اب چلتی ہوں عشاء کی نماز پر جا کر خالہ زبیدہ سوفے سے اٹھیں ارے خالہ کانا کھا کر جائیے گا بیٹیئے میں یوں نہیں جانے دوں گی آپ کو پاہین نے لگاوٹ سے کہا تو وہ مسکر آئیں جیتی رہی ہو میری بچی اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خوشی نصیب فرمائے تمہیں ایک ہی بات ہے کھانا یہاں کھاؤں ہوں یا اپنے گھر فی الحال مجھے بھوک نہیں لگ رہی ابھی جا کر رشاہ پڑھوں گی پھر اسلم کی امریکہ سے کال آ جائے گی گھنٹہ وہ بات کرے گا خالہ زبیدہ نے مسکراتے ہوئے تفصیل سے بتایا آپ کے آنے سے میرے گھر میں رونک ہو جاتی ہے خالہ آپ روز آیا کریں میری طرح مہین نے محبت سے ان کے ہاتھ تھا میں صدا سوہاگن رہو میری بچی تم پریشان مت ہوا کرو میں اب روز سکر لگایا کروں گی تمہاری طرف خالہ زبیدہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پہ رہا ارے ہاں یاد آیا وہ جاتے جاتے رک گئی مہین میری بچی میں صبح اکثر رہتی ہوں زوریز بیٹا ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے وہ کون ہے وہ لڑکی خالہ زبیدہ کے تجنسوس بڑے انداز پر مہین مسکرات دی خالہ وہ دوست ہے میری اس کے کمپنی میں زوریز جاب کرتے ہیں بائی خراب اینا زوریز کی اس لئے پیکنڈ راپ آرفہ ہی کرتی ہے زوریز کو مہین نے عام سے لہجے میں پوری بات بتائی تو خالہ زبیدہ مطمئن ہونے کی بجائے متفقر ہوگی بیٹا زوریز سے کوہ جلد اپنی سواریٹی کروائے یوں جوان جہان خوبصورت اور بے باکسی لڑکی کے ساتھ آنا جانا مجھے تو کتہ ان مناسب نہیں لگ رہا ان کی تشویش پر مہین مسکرائی ارے نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آرفہ میری بہت اچھی دوستہ اور زوریز پہ تو مجھے خود سے بھی زیادہ اعتماد ہے مہین نے اعتماد سے کہا میری بچی میری باتوں کو غلط مت سمجھنا ہر محبت کرنے والی بیوی اپنے مجازی خدا کے بارے میں یہی سوچ رکھتی ہیں مرد بھلے قادبلے اعتبار ہو محبت اور وفا کی مثال میں کندہ ہو کبھی وقت کبھی حالات اور پھر نامحرم عورت کی قربت میں بہہ جاتا ہے مرد برا نہیں وہ تو غیر عورت اسے بہکا دیتی ہے اور مجھے تو تمہاری دوست دیکھنے میں ہی چلتر لگتی ہے پوری تم میں اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے اور اہی بات زوریز کی تو یاد رکھنا میری بچی شریف مرد کو بہکانا چلتر عورت کے لئے بہت آسان ہوتا ہے عجیب چیز بنائی ہے عورت بھی اللہ نے مسال بنے تو صدیوں صدیوں اس کی عظمت کی گواہی دی جاتی ہے عبرت بنے تو زمانے اسے یاد رکھتے ہیں زمین پہ پہلا فساد بھی کم بخت اسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا ایک عمر گزاری ہے یہ والدوپ میں سفے تھوڑی کیے ہیں اب تو چہرے بہچان لیتی ہوں اس لئے میری بچی محتاط رہو اور ایسا موقع ہی پیدا نہ کرو کہ تم میاں بی بی کے بیچ میں کبھی کسی دوسری عورت کا دخل ہو حالہ زبیدہ اس سے سمجھانی تھی اور وہ خموچی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ اس نوکلی نے زوریز کو اتنا مشروف کر دیا تھا کہ ماہین کو لگتا تھا جیسے وہ اسے دور جاتا جا رہا ہو عرفہ نے ہیستہ ہیستہ زوریز کے عدے کے ساتھ اس پہ کام کا بوز بھی بڑھا دیا تھا کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا تو سب معلومات زوریز ہینڈل کیا تھا فورن ٹریپ پہ زوریز کو بھیجا جانے لگا عرفہ نے زوریز کو اپنی کمپنی کا ایمٹی مقرر کر دیا تھا ماہین کی زندگی پرتیش انداز میں گزر رہی تھی لیکن زوریز کے پاس اب اس کے ساتھ وقت گزرنے کی فرصت ہی نہ رہی تھی کمپنی کے ہر آفیشل لینر اور لنچ پہ زوریز کی موجودگی لازمی قرار دے دی گئی ہج کل بھی زوریز ایک فورن ٹریپ بھی عرفہ کے ساتھ گیا ہوا تھا عرفہ کی کمپنی کو زوریز جیسے مخلص پرمینتی شخص نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا کینیڈا میں ان کی جن انٹرنیشنل کمپنیوں سے میٹنز ہوتی تھی وہ خاصی کامیاب رہی تھی کچھ نے تقبیل میں ان کے ساتھ کام کی حامی بڑی تھی اور کچھ نے فورن ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بڑھ لی تھی تو عرفہ اس کامیابی پہ انتہا ہی کچھ دکھائی دے رہی تھی پر اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس نے زوریز کو آلیڈے ان چندیگر چندیگر میں کینیڈا سی وابسی پہ ایک رات پہلے ڈینر دیا تھا بلیک ڈینر سوٹ پہ زوریز ہمیشہ کی طرح بڑھو ڈیسنگ لگ رہا تھا جبکہ آرپا نے ریڈ شورٹ انگلیش گاؤن پہن رکھا تھا جو کہ سریبلس تھا اور اس کی آدھی پندلیا بھی برہنہ تھی گلے میں اس نے بلیک اور ریڈ چیک کا مفلر ڈال رکھا تھا لیکن بلیک لیڈر کے کوٹ شوز اور بلیک ہی کلچ پکڑے وہ کوئی فلم سٹار دکھائی دے رہی یوزی آیا تھا اور آرفہ ماہی کا نام سن کے موڈ آف ہو گیا ایک گھنٹے سے انتظار کریئے تمہارا فلاور بکے زریز کو تماتے ہوئے اس نے شکوا کیا سوری آرفہ اس کی ضرورت نہیں تھی زریز نے مازق کرتے ہوئے پولوں کا بکے تھام کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا بلکہ تم نے خوام غا یہ دنر ارینج کیا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی زریز کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ اسے گہرے نظر سے دیکھتے ہوئے بولی تم ہمیشہ قصر نفسی سے کام لیتے ہو مجال ہے جو کسی گامیابی کا کریٹٹ تم نے لیا ہو جو تم میری کمنی کے لئے کر رہے ہو اس کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے حضور زاروہ نے اسے سرا میں اگر محنت کر رہا ہوں تو کسی بھی غرض یا لالج کے بغیر کر رہے ہوں باقی صلح دینے والا اللہ ہے یہ سب اسی کا کرم ہے کہ راستے بنتے اور کھلتے جاتے ہیں مسکراتے ہیں اس نے جواب دیا حالانکہ تمہیں محنت تمہیں مطلب ہونا چاہیے عرفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ہنس دیا جس مرد کے دل میں ماہی جیسے بیوے بستی ہو جس باپ کی آنکھوں میں انوز جیسی پیاری بیٹی تھنک بن کر اترتی ہو اس چوہر اور باپ کو دنیا کی کسی دولت کا لالچ نہیں ہوتا زوریز کی بات ایک کانٹہ بن کر آفا کا دل میں پیوس ہو رکھی وہ سب ماہی کی فیوری ڈیش تھی مجھے لگ رہا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ماہین کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کر رہی ہوں آرفا نے ٹیبل پہ نکاح دوراتے وے شکوا کیا تو مسکر دیا سوری آرفا تم اپنی مرضی سے کچھ اور مگوال مجھے تو ماہی بات پہ زوری نے سر اٹھا نہیں ایسا نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں جس کے نصیبوں میں ماہی جیسی بیوی کو لکھا گیا ہاں بھئی تم دونوں ٹھہرے رومیو جیولیٹ ہم تو وہ بد نصیب ہیں جن کو محبت بھی لمحوں میں پیروں تلے رون کا ٹھکرا دے وہ ترخیص مسکر تو زوریشن مندہ سو گیا میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا ہی نہیں تا آرفہ نیپکن سے مو ساف کرتے وہ بولا تو آرفہ ہنس جی چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ کہ دنر کے بعد کیا ارادہ ہے آج رات تو میں بلکل بھی سونے والا نہیں ماہی اور انوش کے لیے دھیر ساری شاپنگ کروں گا میں بھی پری اور صوفی کے لیے کچھ خرید نہ چاہ رہی تھی ملکہ شاپنگ کریں گے ورنہ میں بھور ہوتی رہوں گی آرفہ کی بات پر زوریش نے کندھے اچکائے ایس یو آج تم ٹورونٹو کے تمام شاپنگ سٹور خالی کر رہو گی زوریش نے بے زاریت سے کہا تو آرپا ہنس دی ارے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ماہین کے ساتھ تم کبھی خوار ہی نہیں ہوئے ماہین مجھے کبھی یوں خوار نہیں کیا وہ ہوئے ضروری چیزیں نہیں ہریت زوریش نے رسان سے بتایا اوف کبھی اپنے ماہین نامے سے باہی بھی نکل آیا کرو زندگی اس محبت نامی فریب سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے شاپنگ سٹور سے نکلتے ہوئے آرپا نے چرکر کہا محبت فریب کہا یہ تو زندگی ہے اب میں تمہیں کیسے بتاؤ ماہی کی محبت مجھے خوبصورت اور سنہرے خوابوں کی نگری سے نکل لے دے تو مجھے کچھ نکھائی دینا زوریش کے رجم میں ماہین کے لیے شہد گلا آتا ویسے عجیب مردو تم ایک ہی محبت کی دہلیز پر اپنی تمام مرضو کو اپاہج کر آئے ہو مردو عورد کو شادی کے خونٹے سے بان کر نئی محبتوں کو تلاشنے کی گھوز میں نکل جاتا ہے اور یہ ایک جو سے کب کہاں اور کن کن راستوں پر لے جاتی ہے اس کی خبر مرد کو بھی نہیں ہوتی آرفہ کا انداز بہت عجیب ساتھ کچھ اتلانے والا جلا کٹ ایسا میں مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو عورت کے سچے اور پاکیز جذب محبت کو بے وفائی کے سہرہ میں بس ساری زندگی کے لیے محبت کو رسوہ کر دیتے ہیں میں ایک کلے دوازے کی مانند ہوں آرفہ جس کی دہلیج جو بھلے مجھ سے میلوں دور کیوں نہ ہو اس کی یاد اس کی محبت ایک چراغ بن کر میرے دل میں روشنی کیے رکھتی ہے اس کا خلوص اس کی سچی محبت ایک دھنت بن کر مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی ہے یہ آنکھیں سوائے ماہی کو دیکھنے کے علاوہ کسے اور جانی بھٹنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ان آنکھوں کی پتریوں میں ماہی جیسی پاکیزہ بیوی کا اکس چمکتا ہے اور جل ملاتا ہے یوں سمجھو میں ایک اندھا بکاری ہوں جو ہر دھوکر کے بدلے میں ماہی کے قدموں میں گرنا اپنی خوش ازاد ہوئی تھی کاش کاش تم جیسے وفادار مرد خدا میری حسمت میں بھی لیت دیتا تو آج میری ذات کسی گہری رات جیسی گمنا ہوتی میرے جذبے کراتے اور بلگتے ہوئے زخموں کی طرح خواب اور گولیوں کا سہارا نہ لیتے بولتے بولتے آرفا نے اللہ شعوری طور پر زوریز کا ہاتھ دھام لیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے دیرے سے اپنا ہاتھ آرفا کی گریف سے چھڑا لیا تھا وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ محبت کی بنیاد بے حسی خودگرزی اور لالج کی انٹر سے رکھی جائے تو عورت ریت کی دیوار کی طرح موز اور ہوا کے ذرا سے جھونکے سے پل بھر میں زمین بوس ہو جاتی آرفا نے بھی سہیل کے ساتھ ایک ایسی ہی مارت کے بنیاد رکھی تھی جو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی تھی کیونکہ خود آرفا کے اپنے اندر وفا نہیں تھی اور پھر وہ زوریس آگ بڑھتی رہی اور اسے جلاتی رہی زوریس کے موز مہی کے لیے زار محبت سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی اور اس کا دل چاہتا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے ہر مسکراتی بھی عورت کے لبوں سے ہنسی چھین لے ہر وفادار مرد کو بے وفا بنا دیا اس سے ہزاروں محبت کے دعوے کرنے والا اس پر مر مٹنے والا مر سہیل کس قدر آسانی سے اس کی زندگی سے نکل گیا ہے اور واپس اپنی دنیا میں مغن ہو گیا ہے اس احساس نے اس سائیکو بنا دیا